اسلام علیکم میں ہوں نانسے دیکھے اور آج ہم بنائیں گے گوش کے انداز میں اور گوش جیسا ذائقہ جو ہے آپ کو چنے کی دال اور میں لوکی میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی بہت زبردست طریقے سے اور سب سے امپورٹن بات اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں جو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں یہ آپ کے طرف سے بہت سارا پیار ہوتا ہے ہمارے لئے اور حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری تو چل کے تو چلی چل کے اپنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک برطن جس پہ میں نے آئل ایڈ کیا ہے ہاف کپ ہاف کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد دو میڈیم سائز کے آپ نے پیاز ایڈ کر دینے ہیں پیاز کو بہت اچھے سے آپ نے فرائی کرنا ہے اور بہت اچھے سے جب یہ فرائی ہو جائے تو ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی ایک جمج بھڑ کے ادھا کلاسن کا پیسٹ استعمال کریں اچھا یاد رکھیں آپ جب بھی کسی کھانے پہ ادھا کلاسن استعمال کریں تو کوشش کیا کریں اور فریش یوز کیا کریں اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہاں پر تین میڈیم سائز کے میں ٹماٹر کا استعمال کر رہی ہوں ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں جو چیز جائے گی ون ٹیبل سپون بھر کے لائمچوں کا پاورڈر ہافٹری سپون ہلدی اور ہافٹری سپون یہاں پہ کٹی میں مرچ ایڈ کی ہے میں نے اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک سے دو چمج میں پانی کا استعمال کروں گی ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور جب دیکھیں یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور تیل بھی تھوڑا سپریٹ ہونے لگے تو اس پائنٹ پہ میں ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ پاورڈر یوز کر رہی ہوں کٹا بھونہ ہوا زیرہ یوز کرنا ہے آپ نے دھنیا بھی ہافٹری سپون جائے گا اس میں بھر کے اور نمک کی گانجیٹی اس پائنٹ پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک ہافٹری سپون یوز کرنا ہے آپ نے بہت ہی اچھے سے یہ مکس ہو جائے بھون جائے تو جب میں نے یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کی قدو استعمال کیا ہے جس کو لوکی بھی کہتے ہیں تو یہاں پر اس کیوبز میں میں نے کٹ لیا ہے بہت ساتھ بڑے سائز کی ناکٹیں تو اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں دو گلاس پانی کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ گریوی آپ کو جتنی چاہیے ہوں گی آپ اس کے حضاب سے رکھ سکتے ہیں اس کو کور کر کے میں نے رکھنا ہے پندرہ منٹ کیلئے جب پندرہ منٹ بہت اچھے سے ہمارے کچھ ہو چکے ہیں جب پندرہ منٹ یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد بہت اچھے سے اس کا پانی بھی ٹرائی ہو گیا ہے اور یہ ہماری جو ہے یہ لوکی بہت اچھے سے گل جو گی ٹھیک ہے اس پائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے اس کو رکھ کر یہ جو ہے چینے جو ہے دال جو ہے میں نے پہلے سے بگو کے بوائل کر لیے تھے تو سیم اسی طرح سے آپ نے بوائل کر لینا ہے اور چینے کا تھوڑا سا پانی دال کا پانی آپ نے تھوڑا سا رکھ لینا ہے اس کے گریوی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور سب سے اہم چیز ہو یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں آپ نے اس پائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے ایک ون ٹی سپون ٹھیک ہے ٹیبل سپون نہیں کر رہی ہوں تو ٹی سپون اور ٹیبل سپون بہت فرق ہوتا ہے یہاں پر استعمال کے ہمینے گرم مسالت فریش اور دھنیا یوز کریں پانچ منٹ کے بعد اس کو دم دیں اور بہت ہی زبردر سے ہمارے یہ لوکی اور چینے کی ڈال کا سارن بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس کے گریوی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بنانا نہائی تھی آسان ہے اس کا ٹیسٹ بلکوری گوشت کی طرح آئے گا انشاءاللہ اس کو بنائیں کھار انجوائے کریں اور امید کرتے ہوں آپ کو میری زبردر سے ویڈیو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یا لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اسی طرح سے نیکس رو اچھی ویڈیو پر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور مجھے دینا ہے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ